اسلام علیکم اللہ تلق فضل کرم و شکر کے ساتھ آئے کے بلاغ کرتے ہیں شروع دوستو ابھی میں دنیا پور پہنچا ہوں منڈی سے منڈی لگی ہوئی تھی ہفتہ والے دن اور ہفتہ والے دن میرے سسکریب پر آئے تھے دوسرے چینل پر جو نا پی کے جانور منڈی جو میرا یوٹیوب چینل ہے وہاں کے کافی دوست جو ہے نا میرا نمبر اٹھا کر مجھے کال کرتے ہیں کہ ہم نے بچری وغیرہ پرچیز کروائے ہیں اور فان وغیرہ کا ویزٹ کروائے ہیں پھر میرے دوست تھے سسکریبر تھے مختیار بھائی سعودیہ میں رہتے ہیں اور انہوں نے مجھے کال کی تھی کہ ہمارے بھائی جو ہے نا وہ آ رہے ہیں اور میں نے کہا آپ آ جائیں موسٹ ویلکم اور وہ رات کو میرے پاس ٹھہ رہے تھے جمعے والے دن آ گیا تھے اور صبح صویرے ہم نے جو ہے نا پرچیزنگ کی تیرہ بچری ہم نے پرچیز کی ہیں اور کچھ پیمیٹ کا ایشو تھا کچھ پیمیٹ انہوں نے آن لائن کر دی تھی اور جو ہے نا لیمٹ نہیں تھی باقی انہوں نے کہا کہ ہم کر دیں گے آپ ساتھ آ جائیں ادھر آپ کو پیمیٹ دے دیں گے تو جناب علی میں ابھی ادھر آ رہا ہوں اور پیمیٹ وغیرہ ہو گئی تو کھانا وغیرہ کھایا تو باقی یہاں دنیا پر سے میں پھر جانگ جاؤں گا اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا میں کیسے پہنچتا ہوں کیا صورت اللہ ہے تو جن دوسرے نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر لیں ساتھ میں چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نہیں آنا والی ویڈیو سب سے پہلے اب تک پہنچ سکے ویڈیو کو سرات کرتے ہیں ماشاءاللہ بھائیوں نے کافی جو ہے نا عزت دی ہے اور یہاں پر میں سویا رہا ہوں اور یہ چارجنگ تھا یہاں پر چارجنگ پہر لگا ہے ابھی کھانا وغیرہ کھا لیا ہے ناستہ کھا لیا ہے اور چاہ وغیرہ بھی پی لیا ہے جو بھائی جو ہے نا وہ زخیرہ اٹھا ہے یہاں پر دنیا پور سے پیچھے ہے تو وہاں پر چھوڑے گا اور زخیرہ اٹھا سے میں دنیا پور جاؤں گا دنیا پور سے سیدھا ملتان ملتان سے سیدھا جانگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ میرا سفر کیسا رہا تو ویڈیو کا ہم نے شروع سے لے کر آنڈ تک دیکھنا ہے تو ابھی میں آپ کو فام بھی دکھاتا ہوں بھائیوں کا فام کیسا ہے اور یہاں پر ہم نے کیسی بچریوں کو پرچیز کر کے دیئے ہیں یہ بچری ہم نے پرچیز کی تھی تھی تیرہ بچری ہیں یہ پانچ رس بھائی نے لی تھی اور پانچ مستیار بھائی نے لی تھی اچھا انہوں نے لے کر جا رہے ہیں اچھا نالی ہے اچھا نالی ہے یہ چیک کریں فول تیار بڑی بچری ہیں چیک کر سکتے ہیں آپ اس کو رات کو چوڑ لگی تھی اتارتے وقت زخمیدہ ہویا ابھی بیٹھی رہی ہیں چیک کر لیں بڑی بچری ہیں آپ کے سامنے فول تیار ہیں یہ بھائیوں کا فام ہے مختیار بھائی کا فام ہے چیک کریں تو یہاں پر ان کے پاس کراس نسل کی چولستانی اور سائیوال اور دو تین جو نا بینسیں بھی ہیں باقی یہ ساری کی ساری سٹرینن بچری ہیں ابھی انہوں نے لی ہیں تو اللہ پاک ان کے نصیب کرے اور یہ ان کو تیار کر کے پھر سیل کریں گے کیونکہ انہوں نے کٹھی لی تھی آٹھ انہوں نے لی تھی اور پہنٹ انہوں نے تیرہ بچری ہے توٹا اب یہ لے کر جائے رہا ان کا بھی ساتھ نہیں جا رہا پھر میں یہاں سے عربان ہو رہا ہوں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک یہ آتا جی خدمت کر رہا ہوں اور میں مرسنکل کر رہا ہوں نہ نہ کوئی نہیں اٹسو کے بڑی مہربانی یہ بھی آپ کی جو ہے نا بڑی مہربانی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انکل جی اب میرے ساتھ جا رہے ہیں یہ کون سا سٹاپ لگتا ہے سامنے اڈہ زخیرہ اٹھا ہے اڈہ زخیرہ صحیح ابھی زخیرہ اٹھا پر ہم جائیں گے ادھر صرف ہے دنیا پر صحیح ابھی میں جو نا زخیرہ اٹھا چوک پر پہنچا ہوں اور یہ چیک کریں ابھی چوک پر کھڑا ہوں اور میرا موڑ بن رہا ہے ٹائم بھی کافی ہو گیا اور میرا موڑ بن رہا ہے کہ یہاں سے جو نا گاڑی کروالوں رینٹ پر تو سیدھا ملتان چلو جاؤں اور ملتان سے پھر سیدھا جاؤں گا کیونکہ یہاں پر بڑی پرابلم ہو رہی ہے یہاں سے پھر دنیا پر گاڑی بھی نہیں مہر رہی کوئی رکشہ وغیرہ ہوگا اٹھارہ کلومیٹر ہے یہاں سے دنیا پر اور آپ کو پتہ ہے پھر میں دلیل ہو جاؤں گا تو بہتر یہ ہے کہ دنیا پر جانے سے پہلے یہاں سے میں گاڑی کروالوں نے سیدھا ملتان چلو جاؤں اور میرے ساتھ انکل جی کھڑے ہیں تو موکیار بھائی کے کچھ رشتے دار ہیں کیا لگتے ہیں فتر نہیں انکل جی میرے ساتھ آئے تھے تو انہوں نے مجھے بائک پر یہاں پر جو نا ہی دنیا پر کچھ رشتے دنیا پر کچھ رشتے دنیا پر کچھ رشتے دنیا پر اچھا تو ابھی ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ جو نا گاڑی کوئی بنا کر دیں تاکہ میں سکون سے پہنچ جاؤں یہاں سے میں گاڑی بناتا ہوں اور پلکل سکون سے پہنچ جاؤں امیر ہے کہ ان کے کوئی دوست ہے جو ہمارے ساتھ آیا ادھر بائک پر تو اسی کو پہل کر رہے ہیں وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہے وہ ہمیں پھر گاڑی کوئی بنا کر دے گا یہاں سے توبہ 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 یا اللہ یہ چیکر ہیں بھی یہ ٹریکٹ کٹائٹ جو ہے نا پھٹ گیا ہے اور ہم درہ سے بچیں یہاں پر ہم تے ہیں اور یہاں پر جا نہیں ہیں شاہر پھٹو یہاں پھٹو یہاں پھٹو پھٹو یہاں پھٹو یہاں پھٹو پھٹو ابھی جناب گاڑی آ گئے اور میں ابھی پھٹ گئے ہوں اور یہاں سے میں جاؤں گا ملتان سپیشل گاڑی کی ہے کیونکہ جو بسیں ہیں ان کے دکھے نہیں کھا جا سکتے کیونکہ میں نے جلدی جلدی پہنچنے ہیں شاید میں منڈی چلے جاؤں اور یا میں سیتا چنگ چلے جاؤں گاڑی میں ہی ڈرائیو کروں گا کیونکہ یہ بائک جانا نیو 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 گاڑی لی ہے اور اس کو شاید طریقے سے چلانی نہیں آرہی تو گاڑی میں خود ڈرائیو کروں گا ابھی ملتان پہنچ کر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا زورت حال ہے وہاں پر کیا سین بنتا ہے ابھی جناب میں یہاں پر اڈے پر پہنچ گیا ہوں لاری اڈے جباس ٹاپ ہے وہاں پر پہنچا ہوں اور یہاں سے میں نے سوچا تھا کہ میں منڈی جاؤں گا اور پھر میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ میں منڈی نہیں جاتا کیونکہ منڈی اگر جاؤں گا تو پھر مجھے ہو جائے گی شام اور شام کو میں نہیں گھار جانا چاہتا تو ابھی میں نے کہا کہ مجھے بھائی آپ اتر بس ٹاپ پر پہنچا دیں اور یہاں سے پھر میں جو ہے نا گاڑی پوچھتا ہوں کہ یہ جنگ کو گاڑی جاتی ہے تو یہاں سے پھر میں جو ہے نا جھانگ جاؤں گا یہ میرے پیچھے آپ چیک کر سکتے ہیں ڈیبوں کا اٹھا ہے اور مطلب کافی ہیں یہاں سے میں پوچھتا ہوں کہ جنگ والی کیوں گاڑی ہے ملتی ہے یا نہیں جانگ کی گاڑی ہے جانگ پر لشانی بار جائے گی اچھا سرگوڈا کے لیے جھانگ کے لیے پچھے شانگ پر یہ بہا پہ جنگ پر لشانی بار جائے گی یہ بہا پہ جنگ پر لشانی بار جائے گی جانگ پر لشانی بار جانگ پر لشانی بار جہاں ہوں اچھا سرگوڈا کے لیے کوئی اٹھا ٹھیک ہے سرگوڈا کے لیے دیگر پیلے گا آپ کو اور جنگ کے لیے جھانگ پر لیے وہ موٹر میں لیے ہمیں آئی کرائے سرگوڈا کا ایک ہزار سی ہوتا ہے جنگ والی کیاں سے ملے گی گاڑی سات پا تک میریے میں گاڑا آئی اچھا صحیح ہے مجھے تو ابھی جھنگ کی گاڑی کوئی بھی نہیں ملی اور بھائی سے پوچھا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ابھی یہاں تو نہیں ہے کہ اُتر سے پوچھیں تو میں نے کافی پوچھا ہے تو انہوں نے کہا جھنگ کی گاڑی نہیں یہاں سے جا رہی تو چیک کرتے ہیں کسی سے پوچھتے ہیں رہنمائی لیتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں جھنگ کی گاڑی مل جائے تو نہیں تو پھر کھانے وال جاؤں گا اور کھانے وال سے سیدھا جو ہے نا جانگا دیکھتے ہیں اب یہ گاڑی کھڑی ہے پہنی یہ کہاں جا رہی ہے یہ تانی یہ اس پر لکھا ہوا بھی نہیں ہے دیکھ لیں یار کننا عذاب ہے کنی مشکل ہے یہاں بہت پریشان ہو یہاں پر گاڑیاں تو کھڑی ہیں ہزاروں کی تعداد میں لیکن جھنگ کی گاڑی کوئی بھی نہیں مجھے پہتر ہی ملتان سے جھنگ کی گاڑی کوئی ایسی خاص مل ہی نہیں رہی بڑا مسئلہ بن گئی چلو ٹرائی کرتا ہوں ہیں تو یہاں پر بہت گاڑیاں بہت زیادہ تعداد میں گاڑیاں ہیں لیکن مجھے کوئی تنگ کی گاڑی نہیں مل رہی ان گاڑیوں کو میں نے کیا کرنا پیچھے دیکھیں بہت زیادہ گاڑی ہیں لیکن یہاں پر مجھے کوئی ایسی خاص گاڑی نہیں مل رہی میں چاہتا تھا کہ بہت سکون سے جاؤں لیکن یہاں پر لوگ کل ملے تو لوگ کل سے کوئی پیدا نہیں اللہ اللہ بہتر کرے گا اللہ کا شکر ہے کہ ابھی مجھے گاڑی مل گئی ہے یہاں پر گاڑی ہے گاڑی اچھی ہے بہترین ہے خوبصورت گاڑی بہت اچھی ملی ہے اور ہے تشالی مار والوں کی لیکن بلکل بہترین گاڑی ہے اور ابھی مجھے مل گئی ہے شکر ہے اور گاڑی نکلے گئی ہے اور ابھی دو بج کر دا سکرنٹ ہو گیا ہے تو میں ابھی گاڑی میں بیٹھنے جا رہا ہوں ٹکین ہے ہائیس نمبر میری سیٹ ہے ہائیس نمبر گاڑی ماشاءاللہ بہت رہیں گے نیو گاڑی ہے تو جے بھی میں بیٹھ گیا ہوں اور ابھی گاڑی بالکل کھا لی ہے میں ٹکٹ کروا کے کھانا کھانے چلا گیا تھا تو ابھی کھانا وگرہ میں نے کھا لی ہے ویسے میں نے بریانی کھائی ہے کیونکہ دوپہر کا ٹائم ہے تو ابھی بریانی کھاتا ہوں اور بریانی میں نے کھا لی ہے برکی کھانا برک کھائیں گے انشاءاللہ تو یہ مجھے یہ میں نے لی ہے راڑی نے نے بولیا کہ ٹھائی بجے چلے گی انشاءاللہ دو بج کرتیس منٹ بار تو میں ابھی بیٹھا ہوں پیچھے بلکل دیکھ لیں کھالی ہے ساوی سیٹیں کھالی ہیں اور آگے جوہنا آٹھ دا ساتھ میں بیٹھے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے یہ تین بجے چلیں گے کیونکہ گاڑی کافی بڑی ہے اور چھانگ سواریاں بہت کام ہیں تو دوستو الحمدللہ میں خیریت سے پہنچایا تھا رات کو میں لیٹ پہنچا تھا کافی لیٹ پہنچا تھا میں نے جیسے سوچا تھا ویسے تو نہیں ہوا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ میں کیسے گھر پہنچتا ہوں تو میں وہاں سے نکلا ملتان سے میں نے کہا کہ میں شام سے پہلے پہلے پہنچ جاؤں گا لیکن گاڑی جو ہے وہ لیٹ چلی مطلب اٹھائی بجے انہوں نے کہا تھا کہ وہ تقریباً تین ساڑھے تین جو ہے نا گاڑی چلی تھی تو اہستہ اہستہ سے رکتی گئی رکتی گئی پھر اس کے بعد وہ موٹر ریپر آئے پھر اوپر سے جو ہے نا ٹوپر ٹیکسنگ سے وہ مجھے لے کر آئے پھر انہوں نے چنیوٹ جانا تھا تو چنیوٹ جو ہے نا وہ انہوں نے مجھے جھنگ بائی پاس پر اتارا تو کافی لیٹ ہو گئی تھی رات تقریباً آٹھ بج گئے تھے تو آٹھ بجے میں رات کو پہنچا تھا جیسے سوچا تھا کہ میں جلدی پہنچ جاؤں گا لیکن جلدی میں نہیں پہنچا تو باقی خیریہ سے پہنچ گیا تھا الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے تو کافی سفر تھا تھک بھی گیا تھا تو تین دن جو ہے نا میرے سفر میں گزر گئے ہیں کیونکہ ہفتے والے دن ہم شام کو نکلے تھے پھر ایتوار والا دن ادھر ہی گزر گیا پھر رات ہو گئی پھر آج جو ہے نا سنوار والا دن ہے اور آج جو ہے نا ہم ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو میں نے کہا ویڈیو کمپلیٹ کر لیتے ہیں امید ہے کہ یہ میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا کیونکہ اس میں میں نے آپ کو مکمل انفارمیشن دیئے کہ بچری میں میں نے کیسے پہنچائیں کیا پیمنٹ کا ایشور تھا جو بھی صورتحال تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اور ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور اسی کے ساتھ آپ نے دوست اور سخاوت سرگانہ کو لیجی جائزت آپ نے خیار رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات